سمجھ سے ہم اس پرویٹ کا انتظار کر رہے تھے اور یہ پرویٹ جلدی ویسٹیج لانچ کرنے جا رہی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ویسٹیج کولیجن کیا ہے جوائنٹس کیا ہوتے اور کس طریقے سے ہمارے جوائنٹس کو مجھبوتی بردان کرتا ہے دوستو آئیے اس پریزنٹیشن کی شروعات میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوائنٹس کیا ہوتے ہیں دوستو جہاں بھی شریر کی دو ہٹیاں آپس میں آ کر جڑتیوں سے جوائنٹس کہا جاتا ہے لیکن یہ جوائنٹس تین پرکار کیوں ہوتے ہیں پہلا جوائنٹس ہوتا ہے ایموویبل جوائنٹ جوہاں پر ہٹیاں آپس میں آ کر جڑی رہتی لیکن اس میں کسی پرکار کوئی میں مومنٹ نہیں ہوتا ہے اس طریقے کے جوائنٹس جیسے کی ہمارے شریر کی سکل میں ہمارے مستش کے پاس جو سکل ہوتا ہے اس کی جو ہٹیاں آپس میں جڑی رہتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں in movable joint وہاں پر کسی چیزی پرکار کوئی بھی moving نہیں ہوتا ہے دوسرا joint اسے کہا جاتا ہے cartilage joint جہاں پر ہٹیوں کے پیچ میں partial movement ہوتا ہے زیادہ movement نہیں ہوتا ہے وہاں پر ہٹیوں کے پیچ میں cartilage کی layer ہوتی ہے جیسے کہ ہماری riڑ کی ہٹی تیسرا joint ہوتا ہے جسے movable joints کہتے ہیں یا sin Vou join بھی کہا جاتا ہے اس طریقے کہ جوئنٹ میں movement جادہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے knee, ہمارے hip یا پھر ہمارا شولڈر دوستو کائٹلیج جو رہتا ہے یہ کائٹلینیس جوئن میں ہی پائے جاتا ہے ساتھ میں موویول جوئیٹس میں بھی یا سائنویول جوئیٹس میں ہی پائے جاتے ہیں اس لئے کائٹلیج کا ہیلڈی رہنا بہتی جروری ہے اگر کائٹلیج ہندی رہی رہیں گے تو بونز کو سٹنٹھ نہیں ملے گی جوئنٹس آپس میں پروپرلی موو نہیں کر بائیں گے اور ہٹی آپس میں ایک دوسرے سے رگڑیں گی اس لئے جوئنٹس کی ہیلڈ بہتی جروری ہے جوئنٹس کے ہیلڈی رہنے پر ہی ہم دوڑ سکتے ہیں کودھ سکتے ہیں یا کسی سپورٹ سے پائٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور جوئنٹس ہیلڈ کے لئے کائٹلیجن بہتی آوشک ہے آئیے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمارے شریر کے لیے لابتایاک ہے اس کے پہلے میں آپ کو کچھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائیشن کے ڈاٹا شیئر کرنا چاہوں گا دوستو ڈاٹا دیا ہے وہ بہت ہی چوکانے والا ہے بھارت میں جیسے جیسے لوگ کی آئیو بڑھتی جا رہی ہے ارثرائٹی سے کیسے بڑھتے جا رہے ہیں اور لگ بک ہر چھے میں سے ایک وقت ارثرائٹی سے پیڑیت ہو رہا ہے اور سب سے جیدہ جو دھیان دینے والی بات ہے کہ اس کی ورددی در لگ بک 22 سے 39 پرابلم آ رہی ہے یہ پرشوں کے زیادہ مہیلاؤں میں آ رہی ہے مہیلاؤں میں پیریٹس کے بند ہونے کے بات مہاواری کے بند ہونے کے بات ان میں اس طریقے کی سمسیہ ہیں جوائنٹس پرین کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہے اس لیے اس پر وشیش تھیان دینا جروری ہے دوستو یہاں پر میں آپ کے بتانا چاہوں گا کہ جو جوائنٹس پرین کی پرابلم ہوتی ہے اس میں لگ بک 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جوائنٹس میں کساوٹ آ جاتی ہے جوائنٹس کو موڑنے میں دکت ہوتی ہے اٹھنے ویٹھنے میں دکت ہوتی ہے اور لگ بک 20 سے 25% لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے جوائنٹس میں اتنی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے کہ ان کو اپنی day to day activity بھی نہیں کرتے بنتا ہے اور وہ کس کے لئے دوسروں پر نربھر ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو بہت دھیان دینا ہے اور اس کو ہم کو آگے اچھے سمجھ کر دوسرے لوگ کو بھی سمجھانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ old age میں لوگ کی سکن پر رنگلز پڑ جاتے ہیں جھوریاں پڑ جاتی ہیں اور اس کا مکہ کارن ہوتا ہے ایک کولیجن کی کمی اس لیے یدی بونز کو مسلس کو آپس میں پاندھ کر کے رکھنا ہے اس کو اسٹیند پردان کرنا ہے تو شریر میں کولیجن کی صحیح ماترہ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے اور ایک ایج کے بعد یہ شریر میں بننا بند ہو جاتا ہے اور اس کو بہاری روپ سے لینا اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری شریر کی جو بونز ہیلتے ہیں وہ جیادہ لمبے سمجھے تک اچھی رہتی ہے اور ایز ای سپلیمنٹ ویشٹیج کے دورہ لائے جانا والا کولیجن یہ شریر کو اسٹیند پردان کرے گا جوائنٹس اور بونز کو اسٹیند پردان کرے گا اور لوگ کی جیون شہلی کو جیادہ اسمود بنائے گا دوستو ویشٹیج کولیجن تین طریقے کنٹینٹ سے مل کر بنا ہوئے جوائنٹس کا جو پہلا کنٹینٹ ہے وہ کولیجن پیپٹائیٹ دوسرا کنٹینٹ ہے روزی پیکسٹیکٹ اور تیسرا کنٹینٹ ہے ویٹامین سی کولیجن پیپٹائیٹ جو رہتا ہے جوائنٹس کے مومنٹ کو آسان بناتا ہے اس میں شریند پردان کرتا ہے اور انفلامیشن کو کم کرتا ہے ساتھی جوائنٹس میں جو درد ہوتا ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے دوسرا کنٹینٹ ہے اس کا روزی پیکسٹیکٹ روزی بیکشٹیٹ جو رہتا ہے وہ جوائنٹس کی سٹیفنیس کو ختم کرتا ہے جو جوائنٹس میں کساوٹ آ جاتی اس کو یہ دور کرتا ہے تیسرا کنٹینٹ اس کا جو ہے وٹامین سی وٹامین سی جو رہتا ہے وہ کولیجن کے سنتیسز کے لیے بہت ہی جروری اور اگر وٹامین سی کی کمی رہے گی تو سنتیسز پروپرلی نہیں ہو پائے گا اس لیے وٹامین سی اور روزی بیکشٹیٹ اور کولیجن پیپٹائیٹ ان تینوں کے کامبینیشن کے ساتھ آنے والا ویسٹیج کا جو کولیجن ہے یہ بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی کارگر ثابت ہوگا دوستو آئیے اس پریزنٹیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ ویسٹیج کولیجن کے کیا کیا فائدہ ہیں دوستو ویسٹیج کولیجن جو یہ ہیلتھی ٹیشوز کے لیے امپورٹنٹ ہے جوائنٹس کے فلیکسیبیلٹی کے لیے جوائنٹس کے مومنٹ کے لیے بہت جروری ہے یہ جوائنٹس میں ہونے والا انفلامیشن کو کم کرتا ہے یہ درد کو ختم کرتا ہے یہ مونس کے بیچ میں جو شٹیفنس آ جاتی جوائنٹس میں اس کو ختم کرتا ہے یہ شریر کے نیچرل سنتیسز جو ہوتا ہے کولیجن کو اس کو بڑھاتا ہے ہیلتھی مسلس رکھتا ہے ساتھ ہی یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ ڈائیجیسٹیف ہیلتھ کو بھی بہت دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری ہم نے آپ کو دیئے یہ جانکاری آپ کے لیے بہت دی کارگر شابیت ہوگی اس کو آپ اپنے ٹیم میمبر سے شیئر کریے جس سے کہ وہ صحیح جانکاری لوگوں تک پہنچا سکیں دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویسٹیج کولیجن جو ہی اس کا باکس میں 10 شیشے آئیں گے اور ایک شیشے کو آپ کو 100 ایمل وارٹر میں ڈیزول کر کے لینا ہے اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا یدی جوائنٹس کی پرابلم زیادہ ہے یدی جوائنٹس میں بہت زیادہ سٹیپنس ہے مومنٹ کافی نہیں کے برابر ہو پا رہا ہے تو آپ کو دو شیشے لینے پڑھیں گے پر ڈے ایک صبح ایک شام یدی آپ کو پرابلم کم ہے تو آپ ایک شیشے بھی لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اپنے ویچاروں کو کمنٹس پر